بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج کے لیکچر میں جو ہم ڈسکشن کرنے والے ہیں وہ ہمارا ٹاپک ہے کمپوزیشن آف ویکٹر اچھا نام سے یہ میں اس میں پتہ چل رہا ہے کمپوزیشن کمپوزیشن کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کا بنانا اب آپ کو پتہ ہے کوئی بھی چیز اگر آپ کو بنانی ہے تو آپ کو دو یا دو سے زیادہ چیز میں ایڈ کرنی ہوں گی تو اگر میں یہی بات ویکٹر پر رکھے کہوں تو ویکٹر کیسے مختلف طریقوں سے بن سکتے ہیں آپ کو پتہ ہی ہے کہ بہت سارے ویکٹر کو اگر ہم جوائن کر دیں تو یہ کمپوز ہو سکتا ہے اگر میں بات کروں ایک ویکٹر میں نے لیا A اچھا یہی سارے کونسپٹ ہم پچھلے لیکچرز head to tail rule میں ہی پڑھ کے آئے اور resolution اور ویکٹر میں ہم نے بات کی ہے اگر میں نے ایک ویکٹر A عزیم کیا تو B ویکٹر میں نے یہاں پر ایک ورزیم کر لیا تو یہ والی example میں head to tail میں بتا چکا ہوں ایک ویکٹر A کو B میں ایڈ کیا تو ایڈ کے لئے ہم کیا کرتے تھے پہلے کی ہیٹ سے دوسرے کو ہم اس کی تیل کو جوائن کر دیتے تو یہ دو ویکٹرز اگر ایڈ ہو رہے ہیں تو ایک resultant بنے گا اس کے لئے اسے ہم کہتے ہیں R R کیا ہوگا A پلس B ہوگا مطلب ان دونوں کا سم ہوگا تو اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ہمارے پاس compose تو یہ بھی ویکٹر ہو رہا ہے یا بہت سارے اور طریقے ہیں اگر میں ایسے بات کروں ایک ویکٹر یہ لیا ایک ویکٹر یہ لیا ایک ویکٹر یہ لیا ان سب کو اینڈ میں میں نے جوائن کر دیا دیکھیں تیل سے تیل مل دیا head side مل دیا تو یہ میرا resultant ہو گیا تو بہت سارے طریقے ہیں ایک ویکٹر کو بنانے کے صحیح ہے تو اب ہم کرنے کیا لگے ہیں ہم اسی تمام چیزوں کو overcome کرنے کے لیے ہم صرف دو ایکسز کی بات کریں گے x اور y ایکسز کی بات کریں گے ٹھیک ہے اور یہاں پہ ایک بات دکھی بھی ہے the process in which vector is construct ایک ویکٹر بنے گا from its rectangular components اچھا وہ جو دو ویکٹر ہوں گے وہ ہوں گے کون سے rectangular components تو kindly please میں آپ سے یہ ہی request کروں گا کہ آپ میرا پیشلا lecture دیکھ رہی جیگا وہ میں link description میں ڈال دوں گا جو resolution of vector کا topic ہے وہ ہی اس سے relate کر رہا ہے تو اگر آپ نے وہ دیکھا ہوگا تو آپ کو یہ lecture بہت اچھا سمجھ آجے گا تو بات کر لیتے ہیں rectangular components کی rectangular components اس میں میں جب figures بناوں گا تو automatically اس میں آپ کو میں بتا دوں گا یہ چیز اچھا اب ہم construct کرنے لگے ہیں تو اس کے لیے میں نے آپ کو بات کی کہ دو ہمیں x's لے لیے ہیں ایک x ایکسز لے لیا ہم نے ٹھیک ہے اور ایک ہم نے y x's لے لیا صحیح ہے اچھا اس کے اندر ہم نے کوئی بھی دو ویکٹرز assume کر لیا ایک ویکٹر ہم نے لے لیا ax جو ہمارا پہلے بھی تھا ax ہو گیا ٹھیک ہے جو میں نے ax اس سائٹ ڈراؤ کیا تھا اچھا اسی کے اوپر اسی کے اوپر میں نے ایک دوسرا ویکٹر لے لیا جو کہ ہمارے پاس ay ہے تو یہ دو ویکٹرز ہمارے پاس یہ پچھلے لیکچر میں resolution of vector میں میں بتا چکا ہوں ہمارے پاس دو component تھے ax اور ay دو ایکسز پر components بن رہے ہوتے ہیں وہ ہم نے لے لیا ax اور ay اچھا اب میں نے کرنا کیا ہے یعنی کبھی composition of a vector compose کرنا ایک ویکٹر مطلب ایک resultant ویکٹر مجھے چاہیے ہوگا تو اب ہم کریں گے کیا کہ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ax جو پہلا ویکٹر ہے اور ay جو دوسرا ویکٹر ہے ان دونوں کو اب میں join کروں گا تاکہ ہمیں کیا ملے ایک resultant ملے ایک ویکٹر a ہمیں نیا resultant ملے ہمیں تو اس کی لئے ہم کام کر رہے ہیں واپس میں نے یہ واپس میں نے سکتے ہیں اچھا اس کے اندر ہمارے پاس پہلا ویکٹر کیا تھا ax اچھا یہ میرے x اور اچھا اسی کے اوپر ایک ویکٹر اور ایک میں نے بنائے وے ان ہی کو ہم اگین بناتے ہیں ax اے ایک لکھ دیا اچھا اس اچھا ہمیں کیا ملے گا a ملے گا ایک اگر ویکٹر حاصل ہوا ہے اس کے اندر کوئی نہ کوئی angle بھی تو بنے گا theta اب ہمیں کرنا کیا ہے اب ہمیں ax اور ay یہ تو ہمیں دو given vector دیئے گئے تھے ٹھیک ہے ہمیں ان دونوں کو join کر کے ایک نیا vector حاصل کرنا تھا compose کرنا تھا تو اس کا مطلب ہے یہ ہم لوگوں نے ایک نیا vector حاصل کیا ہے ٹھیک ہے اور آپ کو پتہ ہے vector کے اندار دو چیزیں ہوتی ہیں ایک ہوتا اس کا magnitude ایک ہوتا اس کی direction direction کو physics میں ہم angle کہتے ہیں تو آپ کو اس کا magnitude بھی چاہیے ہوگا اسی vector کا اس کی آپ کو direction بھی مطلب angle بھی آپ کو چاہیے ہوگا تو اگر ہمیں magnitude معلوم کرنا ہو تو right angle triangle کو اگر میں consider کروں تو پہلے میں right angle triangle کی تھوڑا بارے میں بتا رہتا ہوں یہ right angle triangle ہمارے پاس کیا ہوتا ہے کہ یہاں پہ اگر اس کے theta ہوتا ہے صحیح ہے تو theta کے سامنے perpendicular ہوگا صحیح یہاں پہ ہمارے پاس sorry یہاں پہ ہوگا base اور یہاں پہ ہوگا hypotenuse ٹھیک ہے اور یہاں base یہاں آجائے گا اور hypotenuse ہمارے پاس یہاں آجائے گا ٹھیک ہے مطلب سب bullet ہو جائے گا تو یہی چیزیں یہاں پہ use ہوگی ہیں اسے again بتا رہا ہوں میں اچھا اب ہمیں magnitude چاہیے تو اس کے پہلے میں label اس کو کل دیتا ہوں کہ یہ میرے پاس theta کے سامنے ہوتا ہے perpendicular یہ ہوگیا میرے پاس base اور یہ میرے پاس ہوگیا hypotenuse h ٹھیک ہے اب آپ کو جو میں نے بات کی تھی result rectangular components کی تو rectangular components ایسے components ہوتے ہیں جن کے درمیان میں 90 degree ہوتا ہے اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ جو ax ہے ax ہمارے پاس اس طرح بنا ہوئے اور ay ہمارے پاس اوپر کی طرح جا رہا ہے تو دونوں کی درمیان آپ دیکھ سکتے ہیں 90 degree angle آ رہا ہے ٹھیک ہے مطلب 90 degree بنا ہوئے آپس میں اس طرح ہمارے پاس 90 degree آپ اس میں join ہو رہے ہیں تو جن کے جن components کے درمیان 90 degree ہوگا انہیں ہم rectangular components کہتے ہیں تو اب ہم کریں گے کیا ہمیں magnitude اور direction چاہیے اس a والے گٹر کی ٹھیک ہے اچھا اب ہم لوگ اگر magnitude ہمیں معلوم کرنا ہے تو اس کے لیے ہمارے پاس formula ہوتا ہے Pythagoras theorem ٹھیک ہے جو آپ right angle triangles پہ apply کرتے ہیں تاکہ ہمارا magnitude ہمیں حاصل ہو سکے تو Pythagoras theorem for magnitude for magnitude اگر میں بات کر رہا ہوں تو Pythagoras theorem اب آپ دیکھ سکتے ہیں ایک چیز میں نے آپ کو بتائی تھی کہ theta کے سامنے کیا ہوتا ہے perpendicular 90 degree کے سامنے ہوگا hypotenes اور یہ ہوگا base تو hypotenes کی value ہمیں نظر آ رہی ہے یہ ہے a دیکھیں نا آپ کے پاس a جا رہا ہے اوپر کی طرف hypotenes آئی ہے تو آپ نے یہاں رکھ دیا صرف a ٹھیک ہے a کا square لے لیا اچھا ان کے اوپر vector اس لیے نہیں لگا رہا کیونکہ یہ already ہمارے پاس magnitude لکھا ہے تو magnitude نکالنے کے لیے آپ کو vector کا نشان نہیں لگانا ہوتا اچھا اب base base ہمارے پاس کیا ہے ax ax آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ہمارے پاس base ہے تو ax میں نے یہاں پہ put کر دیا ٹھیک ہے then ہمارے پاس perpendicular perpendicular ہمارے پاس یہ رہا جسے ہم ay کہہ رہے ہیں تو یہ بھی ہم نے لکھ لیا یہاں پہ صحیح اچھا مجھے تو a کی value چاہیے a square چاہیے تو ہم کیا کریں گے taking root on both side تو square سے root cancel out ہو جائے گا بچے گا a صرف اور under root ax square plus ay square ہمارے پاس آ گیا تو یہ ہمارے پاس کیا حاصل ہو گیا ہمیں یہ ہمارے پاس آ گیا a مطلب magnitude آ گیا اچھا اب ہمیں کرنا کیا ہے ہمیں ایک vector کی direction بھی پتا کرنی ہے کہ vector angle کتنا بن رہا تو angle angle لئے tangent theta کیوں tangent theta لگا رہے ہیں کیونکہ اگر مجھے direction چاہیے تو میرے پاس 2 given values کونسی ہیں 2 given values base اور perpendicular ہے کیونکہ یہی شروع میں given تھی na ax ay شروع میں given تھی تو اگر مجھے angle چاہیے تو ہمیں یہی 2 values given ہے تو ان دونوں کے درمان کون سا ratio ہوتا ہے perpendicular اور base ریشو tangent theta ہوتا ہے یا quad theta ہوتا ہم پڑھتے نہیں ہے ہم tangent theta کی بات کر رہے ہیں تو tangent theta here implement angle angle نکال لیں گے اس کا اچھا اب ہم پس کیا ہے for angle direction to ہم نے کیا کیا ہم نے لگا دیا tangent theta tangent theta equal to tangent theta کیا ہوتا perpendicular over base اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ perpendicular value ay تو ہم نے ay place کر دیا ٹھیک ہے اور base value ax ax x 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 tangent theta value am this x 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 جلس